ایسی طرح خیالات بدلتے نہیں ہیں وہی پرانی عادت پھر سچنگ میں آنے سے فائدہ کیا دونوں باتیں اس میں کہیں لیکن آپ کا پیار ہے وشواس ہے سردہ ہے آپ کی سچنگ میں آپ اسی لیے اپنا سمیں دیکھیں کست اٹھا کے کتنی دور دور سے چل کے آتے ہو کوئی جگہ تو جب میں جاتا ہوں سچنگیوں کے پاس ارمگاڑی میں جاتا ہوں تو جاتے ہوئے بھی مجھے اتنی دور لگتا ہے اور پھر بیچارے آڈے ٹیڈے راستوں سے چل کے آتے ہیں پھر مجھے پتا لگتا ہے کہ دیکھو ان کے جانے پر میں ان کو کہہ دیتا ہوں تم روزانہ آ جاتے ہو لیکن ان کی حمت دیکھو وہ کتنے بجے نکلتے ہوں گے کتنے بجے یہاں پہنچتے ہیں تو بے وکوف تو نہیں ہے ان کا پیار ہے وہ کچھ نہ کچھ لینے کے لئے ہی آتے ہیں اتنا کسٹ اٹھا کے جو لوگ آتے ہو تو آپ کو کچھ نہ کچھ لے کے جانا چاہیے سچنگیوں کے جیون میں بدلاؤ آنا چاہیے دنیا داروں کی طرح سے ہمارے آچار بیچار بول چال کام کرنے کے طریقے ڈھنگ ان جیسے نہیں ہونے چاہیے ہماری بول میں مٹھاس ہونا چاہیے ہمارے کرم میں ستتہ ہونی چاہیے پریم ہونا چاہیے سب کے ساتھ اچھا برطا ویبھار ہونا چاہیے اور وہ ان کی شروعات ہمارے گھر سے ہی ہوتی ہے لیکن یہ درجے جو بتائے گئے ان دونوں بانیوں میں انتر کوئی نہیں ہے ایک بانی میں تو کہہ دیا کہ دھیر اج من میں رکھ کے دھیرہ رے من دھیرہ یہ من ہی سارے کام کرواتا ہے من کو اگر ہم ٹھیک لائن پر لگا دیں تو ہمارے سارے کاریس ادھر جاتے ہیں یہی من اگر لائن سے اتر جاتا ہے پھر انسان کو ایسا بھٹکا دیتا ہے وہ لائن پر دوبارہ آنا بڑا کٹھن ہوتا ہے اس لئے اس بانی میں تو یہ سمجھایا گیا کہا گیا کہ ارے من تو دھیرے زرق انسان کا من بدلتا رہتا ہے آج کچھ چاہتا ہے کل کو کچھ چاہے گا اگلے دن کچھ چاہے گا اور پھر کبھی الگ ہی چیز کی چاہ پڑ جائے گی اس کی اس لئے کہیے کہ اگر تم سچنگ میں بھگتی میں لگے ہو یہاں پر جلد بازی کا کام نہیں ہے یہ ایک دو دل پانچ دس دن مہینہ سال دو سال کا کام نہیں ہے یہ وہ کام ہے جو ہمیں پورے جیون بھر کرنا ہے کیوں کرنا ہے کہ جس نے ہمیں جیون دیا ہے اسی سے تو ہم جندہ ہیں کہتے ہیں کہ دھیرہ رے من دھیرہ پایا نام پدار تھے ہیرہ وہ نام کا جو پدار تھے وہ ہیرے سے بھی انمول ہے جیون ملا بہت اچھی بات ہے اروگتہ اور تندرستی ملی ہمیں شریر کی وہ بھی بہت بڑی بات ہے لیکن نام ملنا اتنا آسان نہیں ہے یہ تو اسی یوگ کی مہمہ ہمیں سنتوں کی کرنی چاہیے کہ ہمارے لئے نام اتنا سلب کر دیا نہیں نام کے لئے تو انسان کو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ماننا اپنانا ان پر چلنا کھانڈے کی دھار ہے بہت کٹھن ہے جب تک ان چیزوں کو ہم نہیں اپناتے نام کے قابل نہیں ہوتے لیکن سنتوں نے پھر بھی دیا کر کے اس یوگ میں یہ کر دیا کہ جیو کیسا بھی ہے کیسے بھی کرم کرتا ہے اس کو اگر نام کا سہارا مل جائے تو سدھر سکتا ہے نام کی اوٹ لے کے وہ برائیاں چھوڑ سکتا ہے پاپ کرموں کو تیاغ کے اچھے کرموں میں لگ کے اپنے جیون کا سدھار کر سکتا ہے تو نام ہے کیا نام تو وہی رام کا نام ہے چاہے اس کو کسی بھی روپ میں کسی بھی ڈھنگ سے کوئی اس کو اوم شانتی کہکے کوئی اس کو رام رام کہکے کوئی اس کو اللہ اللہ کہکے کوئی اس کو گوڑ کہکے کوئی خدا کہکے کوئی عشور کوئی پرماتمہ کوئی رادہ سوامی کوئی ست نام کوئی ست صاحب کوئی اوم نمو ناران کوئی اوم بھور بھو سبتت سویدر وڑیم بھرگو دیویسی دھیمیں یہ انہیں پرچو دیا انیکوں ناموں سے یہ نام تو کتنے ہی ہیں لیکن وہ نام کام کب کرے گا جب تمہارا ہردے پر بیتر ہوگا تمہارے ویچار سو دھونگے من تمہارا ٹکے گا من نہیں ٹکتا من کہاں بھاگتا ہے وشیوں کی اور بھاگتا ہے وشی کیا چیز ہیں دنیا کی وہ نقلی چیزیں ہیں جو ہمارے اندریوں کے دوارے پر بیٹھ کے ہمیں تھوڑا بہتر رس اور آنن دیتی ہیں لیکن اس کے بعد ان کا پرنام بہت برا نکڑتا ہے کسی کا بھی اچھا پرنام نہیں نکڑتا ان سے ہمارے کام کرود لوگ مو انکار بڑھتے ہیں ان سے ہماری اچھا ترشنہ واسنہ کامنائیں بڑھتی چلی جاتی ہیں رکھتی نہیں ہیں کس کے کار من کے کار اس لئے سنتوں نے سمجھایا کہ من دھیرز رکھ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے ہمیں جو نام پدار تھے ملا ہے جس کو ملا تھا انہوں نے کس کس کا جکر کیا کتنی اس میں باتیں بتائی گئی سب سے پہلے تو بلغ بخارہ کے بادشاہ کا نام لے دیا کتنی بار آپ نے بات سنی ہوگی ایک ہی بچن کے کارن انسان کا جیون بدلیا لیکن اس راجہ نے دھیرز رکھی اور اپنے من کو سمجھا کہ جب پربوکی اور لگا دیا دنیا کے ایس آرام راز پاٹ کو تیاغ دیا اور نام کا جب اس کو آنند اور رس آیا تو دنیا کے ساری چیزوں کو تھکرا دیا کوئی معنی نہیں رکھی وہ چیزیں معنی رکھتی بھی نہیں نام کے طلعے کچھ ہے بھی نہیں لیکن نام ہے کیا نام کوئی نہیں سمجھ پاتے نام ہے کیا ان اکسنوں کے نام میں نے گنائے اس کو نام مانتے ہو یہ نام نہیں ہے نام تو انسان کی ورطیاں ہیں جو اگر ٹک کی جائیں پربوک کے نام میں تو دھیرے دھیرے کر کے وہ ایک ایسی سکتی ہے جس کا کوئی رنگ روپ آ کرتی نہیں ہے لیکن وہ اپنے آپ میں ہی سب کچھ ہے بانی میں اسارے میں تو بہت گیا کہ نہ وہاں کوئی دیپ ہے نہ بتی ہے پھر بھی پرکاس ہے نہ وہاں کوئی ندی ہے نہ نارا ہے نہ کوئی شمدر ہے پھر بھی وہاں جل ہے نہ وہاں کوئی دن ہے نہ رات ہے نہ پھر بھی وہاں ہوجی آ رہا ہے نہ وہاں کوئی خوشی ہے نہ باگ بگیچے ہیں پھر بھی آنند ہی آنند ہے تو ہے کیا چیز وہ کہ ساری چیزیں ہی سب کی سب اچھی ہیں اور ہے بھی نہیں کچھ بھی یہی بات ہے وہ چیز انوبہو کی بات ہے وہ انوبہو ایک دن میں نہیں ہوگا اس لئے کہیں کہ دھیرے زرک جو دھیرز رکھ کے کام کرتا ہے جیون تو بدل جاتا ہے انسان کو گیان کی ٹھوکر لگتی ہے دماغ میں گیان کا بان لگتا ہے ہردے میں گتی بدل جاتی ہے انسان کی جیون پلٹ جاتا ہے سوچ بدل جاتی ہے جیون کا راستہ بدل جاتا ہے دنیا کو چھوڑ کے پر بھوکی اور چلا جاتا ہے پاپ کرم کو تحاک کے درم کے کاریوں میں لگ جاتا ہے صدا کے لئے اپنے جیون کو مکت کر لیتا ہے آنے جانا ختم ہو جاتا ہے اس چوراسی کے بندل میں پھر نہیں پڑتا اس کار کی قید میں جی پھر نہیں آتا وہی بلک بخارہ کا بات چاہتا تھا تھاٹ کرتا تھا بچن ہی حکم تھا پوری پرجہ موں کی طرف دیکھتی تھی جو چاہتا وہ کرتا تھا رازاؤں کے تو اپنے حکم ہوتے ہیں اپنے قانون ہوتے ہیں اپنے نیم ہوتے ہیں ان سے اوپر کوئی قانون نیم نہیں ایک برکار کی خدا سے بھی زیادہ سکتیاں مانتے ہیں اپنے آپ میں وہ کسی کو گھنٹے ہی نہیں ہیں جس کو چاہیں جو کریں لیکن ایک چھوٹی سی بات نے پدل لی گیان ضروری نہیں ہے تمہیں کسی گروہ کے روپ میں ملے کسی رشی کے روپ میں ملے کسی سنت کے روپ میں ملے وہ پرماعتمہ سب کے لئے ایسا افسر دیتا ہے ایسی گھڑی آتی ہے جی ان میں ہر انسان کو ٹھوکر لگتی ہے ٹھوکر سے اس کو سمجھ جاتا ہے جو ان بدل لیتا ہے اور جو ٹھوکر کھا کے بھی اپنا مو پٹوانا جانتا ہے وہ روزانہ پٹواتا رہتا ہے اس سمجھتا نہیں ہے وہ اس گدے کی دم کی طرح سے اپنی پیٹھ کو بنا لیتا ہے کہ جس پہ کمار کے ڈنڈے کھانے تو اس کو پسند ہیں لیکن بدلنا اس کو منظور نہیں ہے دیکھتے ہوں گے کمار ایٹے لاد کے اور جب گدے کو آگے کہتا ہے کہ چل وہ نہیں چلتا دیرے چلتا ہے وزن لدہ کے کوئی نہیں چل سکتا وزن لدہ کیسے چلے گا کمار جاتا ہے اگر چیار گیڑے زیادہ کر دے تو میری آمنہ نہیں زیادہ ہوگی اس کی پیٹھ پر وہ ڈنڈا برساتا ہے لیکن وہ پیٹھ کو باقی کر لے گا ٹیڈی کر لے گا آگے نہیں جائے ایسے ہی انسان کی حالت ہے دنیا داری کا بوز لدہ کے ان کی روزانہ جوت کھاتا ہے گھر سے کھاتا ہے بیٹے پوتیوں کے کھاتا ہے پتنی کے کھاتا ہے دنیا داری کے کھاتا ہے لیکن پربو کے نام کی اور چلنا بڑا کٹھن گیان جب لگنا ہو تو ایک جیو جنتو سے جتہ تریئے نے چوبیس گروہ بنای سورج کو گروہ بنا لیا چاند کو گروہ بنا لیا سمدر کو گروہ بنا لیا پکشیوں کو گروہ بنا لیا جو چیز دکھائی تھی پتھر کو گروہ بنا لیا گروہ نام گیان کا ہے جس سے گیان مل گیا سمدر مل گیا وہ تمہارا گروہ ہے جس نے تمہارا ہردے پریورتن کر دیا جس نے تمہارے برائیاں مٹا دی جس نے تمہیں ستے کا راستہ دکھا دیا گروہ بلک وکارا کا بادشاہ روزانہ سوامن پھولوں کی شیز پر سوتا ہے ٹاٹ سے سوتا ہے آنند آتا ہے خوش بو آتی ہے کوئی پروہ ہی نہیں کون بساتا ہے بسطر اس کا ایک باندھی لگاتی ہے بسپن سے لگاتی آئی ہے جیون بیٹ گیا نوکروں کو گلاموں کو شیوکوں کو کہاں ان کو سکھ ہے وہ تو دوسرے کے لئے کام کرتے ہیں ان کو نہ کوئی آرام ہے نہ اچھا پین نہ ہے نہ اچھا اور نہ ہے نہ کھانا پینا ہے گلام ہے وہ جو اس کا سوامی دیتا ہے وہ کھاتا ہے جو کہتا ہے وہ کرتا ہے جو اس کے لئے کچھ بھی حکم ہوتا ہے اس کا پال نہ کرنی پڑتی ہے باندھی کا کام ہے روزانہ سیج بچاتی ہے پھولوں کی اور رازہ ہے اس پر بسنام کرتا ہے ایک دن تھکی تھکائی پورا دن کام کرتے ہوئے رازہ کی سب سیج لگائی اور اس سیج لگانے کے بعد میں اس نے سوچا رازہ بسپن سے اس پر سوتا آیا ہے کتنا آنند آتا ہے اس پر کوئی دیکھتا نہیں ہے میں بھی آج ایک منٹ اس پر لیٹ کے دیکھوں کتنا آنند آتا ہے وہ روزانہ بستر لگاتی تھی ایک منٹ کے لئے لیٹی تھی تھکی ہوئی تھی اس کو نہیں دا تھکے ہوئے انسان کو آ جاتی ہے لیٹتے ہی نہیں دا کی لیکن بھاوی پر وہ کی اچھا حکم اس کی رضا یہ چیز سمجھو تینوں چیز میں نے کیا کہی ہے اس کا حکم مالک کا اس کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے پتہ بھی نہیں ہلتا اس کے حکم کے بینا رازہ کو گیان اسی طریقے سے دینا تھا اس کی ٹھوکر اس کے بستر پہ تھی اور وہ ٹھوکر اس کے کہاں دماغ میں اس کی بدھی میں اس کی اکر میں لگنی تھی باندھی سوئی پڑی ہے پتہ ہی نلے گیا کب دن گیا کتنے گھنٹے ہو گئی رازہ سونے کے لیے آتا ہے دیکھتا ہے باندھی سوئی پڑی ہے رازہ کی سیز باندھی رانی تو سو سکتی ہے وہ بھی رازہ کا حکم کے بینا نہیں باندھی کیسے سو گئی اب رازہ ہے رازہ کو جو ہے کرو دانا ہی تھا کیونکہ تلنا نہیں ہے کہاں رازہ کہاں گنگو تیلی اور کہاں رازہ بھوس کہاں ایک نوک رانی کہاں رازہ اس کے بستر پہ سو گئی رانی کی ہمت نہیں ہوتی بینہ حکم کے وہ اس کے سین ککس میں نہیں آ سکتی اور باندھی اس کے بستر پہ سوئی ہے آؤ دیکھا نہ آؤ دیکھا کوڑا اٹھایا رازہ نے پیٹنا سرو کر دیا باندھی کو دو چار کوڑے لگے تو وہ ادھر ادھر بڑی تل ملائی بڑا دکھ ہوا لیکن کوڑے اس کو لگتے ہوئے اس کو سمجھ آئی کہ تجھے سزا ملی تیری گلتی ہے گلتی کیا کہ رازہ کی سیج پہ سوئی ہے سزا تو ملے گی تجھے لیکن دوسرے ہی پل اس کو کھال آیا کہ توں گھنٹہ دو گھنٹہ سو گئی ہوگی اور گھنٹہ دو گھنٹے سونے پہ اتنی بڑی سزا ملی ہے یہ رازہ تو بسپن سے سوتایا اس کو کتنی سزا ملے گی تھوڑا تو اس نے سنا لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد ہسنا سلوک کر دیا رازہ کوڑے برساتا وہ ہستی ہے رازہ کوڑے برساتے برساتے ہاتھ سے کوڑا چھوٹ گیا اور اس سے کہنے لگیا باندھی بات بتا بات کیا ہے تیرے شریر پہ کھون نکلنے لگ گیا میں نے اتنے کوڑے برسائے اور تو ہنس رہی ہے مجھے یہ بات سمجھاتے ہیں ہنسی کیا ہے یہ وہ ٹھوکر تھی جنہیں رازہ کے جیون کو بدل دیا بلے ایسی کنڈ سی بات ہے کہ جس کے کانا تجھے ہسی آ رہی ہے بلے کچھ بھی نہیں رازہ دو سزا دو مجھے بلے نہیں مجھے بات بتا رازہ بات کیا بتاؤں کہ میں یہاں آپ کی سیج میں گھنٹے دو گھنٹے سو گئی ہوں گی اس کی سزا مجھے اس روپ میں آپ دے رہے ہو آپ بسپن سے اس سیج میں سوتے آئے ہو آپ کا کیا حل ہوگا مجھے یہ بات میرے دماغ میں آئی میں سوچ کی یہ ہاں سی آ رہی ہے رازہ کے دماغ میں لگی تیر نشانے پہ لگ گیا پر انہیں جو طریقہ اپنایا تھا وہ صحیح گزرا اس کے دماغ میں آئی کے بات تو ٹھیک ہے اس نے اسی ٹائم سوچا کہ باندھی نے بہت اچھی بات کہہ دی راستہ بدل اور اسی ٹائم کہہ دیا باندھی تو باندھی نہیں ہے تو تو میری گروہ ان کے نکلے تو نے مجھے راستہ دکھا دیا کہ جس راستے پہ چل کے اپنے جیون کو سمار لوں گا پربو کی بھکتی کا راستہ تو نے دکھا دیا اور اس نے کہا کہ باندھی تو میرے گروہ سمان تنرہ بتا دیا پیارے تو تو میری گروہ ہو کے نکلی ہے یہ تھی کہ دھیرہ آرے من دھیرہ آرے من دھیرہ جرک ایک دن میں کام نہیں ہوگا اور وہی بلک بکارہ کا بائچہ جا کے کبیر صاحب کے پاس جا کے کہتا ہے مجھے نام کی بخشیش دے وہ بولا نام ملے گا نہیں دیا نام کبیر صاحب جانتے تھے نام کے قابل ہوگا جب نام ملے گا آج کی طرح نہیں ٹھک سور ڈاکو کوئی بھی آجائے سب کو دیتے آجا بھئی کیوں آج کا یوں کہ کڑیوگ کا ہے کڑیوگ میں ان جیووں کو اگر خالی چھوڑ دیا گیا ہے تو اور زیادہ بگڑیں گے صدر نہیں سکیں گے اگر یہ سوچیں صدر جائیں گے نہیں اور زیادہ بگڑیں گے اس لئے کم سے کم اگر ان کو نام دے دیا جائے تو اس نام کے بندن میں مریادہ بن جاتی ہے وہ کوئی دو چار پرسنٹ بگڑ گئے تو الگ بات ہے نہیں تو وہ لوگ اس کو مانتے ہیں اس راستے پہ چل پڑتے ہیں اگر ان کی مکتی نہیں ہوتی بھگتی نہیں کرتے تو کم سے کم برائیہ تو چھوٹ جاتی ہیں کتنے لوگوں کی سراب چھوٹی کتنے لوگوں کی آپ نے دیکھے ہوں گے کوئی آپ کو بیڑی شگرٹ پیتا ہوا ملتا ہے کیا میں نے اپنی زندگی میں بیڑی شگرٹ پی آج سچنگوں کو میں کہتا ہوں بیڑی شگرٹ نہ پیو نہیں پیتے بچن کو مانتے ہیں جو اتنے ہی بچن کو مان لے گا تو اس کا مذہب دھیان ابھیاد سمن کی بات کہتا ہوں تو وہ بھی بانتے ہیں جیون کا سدھار ہو جاتا ہے اگر بھائی روی خراب ہو جائے بارس میں بھیگ جائے نیچے گر جائے آندھی سے نوز میں کچھ دوسری چیز مل جائے تو وہ ساپ سفید نہیں ہوگی تو کاری پیڑی کچھ بچ جائے گی تو اس کا اچھا کپڑا نہیں بنے گا تو دری دو لڑا کی میں تو بن جائے گا اس لیے جو انسان اگر بھگتی کر کے مقتی نہیں پا سکتے تو ان برائیوں سے تو مقتی ضرور پا لیں گے اور جو برائیوں سے مقتی پا لے گا ضرور آگے بڑھے گا پیچھے نہیں جاتا انسانی چولہ بہت مشکل سے ملتا ہے کبیر صاحب کیا کبیر صاحب نہ ٹھیک بیٹ جاؤ ملے گا نہ کب ملے گا وہ ٹائم لگا دیا سیوہ کرنے لگ گیا کہاں باجشاہ کہیں ایک سیوک باری جھاڑی نکالتا ہے پانی بھر کے لیاتا ہے جتنے بھی کام میں سب کرتا ہے کھانا پینا جو ملتا ہے وہ اور مستی میں ہے مستی میں کس مستی میں گانا پتا ہے سلطانی بلک بخارے دا سلطانی بلک بخارے دا سلطانی بلک بخارے دا سلطانی بلک بخارے دا کدھ پانچٹ کی پوساک تھی آج سر پر گدر بھارے دا کھاندہ بھوجن چھتی سے پرکار تھا آج باسی شام سکارے دا سلطانی ملک بکھارے دا سلطانی ملک بکھارے دا کجھ پالنگیاں میں چالتا آج پائیں لگی گارے دا باندی تو میرے گرہ سمانتنا را بتا دیا پیارے دا سلطانی ملک بکھارے گھڑا کاتا ہے مستی کہ واہ سلطانی ملک بکھارے گھڑا اتنی مہین پوساک پہنتا تھا آج گدر تن پر ڈال رکھا ہے کوئی پروہ ہی نہیں پیروں میں جھتے نہیں ہیں کیچڑ میں پیر سنے ہوئے ہیں پالنگیوں میں بیٹھ کے لوگ اٹھا کے چلتے تھے حکم چلتا تھا میرا آج دوسرے میرے اوپر حکم چلاتے ہیں ماتا لوئی کرنے لگے کبیر صاحب سے بہت ٹائم بیٹھ گیا کہ اب تو نام کی بکچیز کر دو اس کو بھلے ابھی قابل نہیں ہے تجھے کیا پتا ابھی اس کے مند کے کھیالات نہیں بدنے ابھی دھیرہ نہیں ہوا ہے یہ دھیرہ جو نہیں آئی ہے ابھی اس کو بھلے آپ تو ایسے ہی کہتے رہتے ہیں بھلے کہ آجما کے دیکھ جب یہ باہر جائے تو گھر کی دیوار کے اوپر سے کوڑا فیک دینا پھر پتا لگے گا جب گھر کے ساتھ سے جانے لگیا کوڑا فیکیا اور اوپر دیکھ کے کرنے لگیا آرے بلک بخارہ نہیں نہیں تو بتا دیتا باتہ لوئی کہنا دے گی بھلے کہ بتاؤ کیا بھلے کیا بات ہوئی بھلے جیوں بھلے کہ اگر بلک بخارہ ہوتا تو بتا دیتا میں بھلے انکار ہے اس میں ابھی راجہ بھڑا گیا نہیں ہے بھگتی میں انکار نہیں ہوتا بھگتی میں تو جو دینتا دینتا ہوتی ہے گریب ہوتی ہے دین ادین اور گریب بنکے جو سنتوں کے پاس جاتا وہی لے کے آتا ہے اکڑ دکھانے میں نہیں انکار میں کچھ نہیں ہے انکاری تو کہیں بھی جاؤ وہ ہمار کھائے گا جو جھک جاتا ہے وہی لیتا ہے پھردار پیڑ ہمیشہ جھکتا ہے اور جو ٹونٹ کھڑا رہتا وہ ٹوٹتا ہے جھک نہیں سکتا مگڑی بھی ہماری شیدی یہ نہیں نکار سکتی ٹیٹی کر کے نکار ہوئی تو ہی نکڑے گا بینہ جو کہ یہ بھی نہیں ملتا کچھ ہی کافی دن پھر سیوا کری پھر ایک دن کبھی صاحب بولے اب یہ نام کے لائے گا بولے اب کیا پریورتن آ گیا اس میں بولے آج یوں کرنا کیچڑ ڈالنا اس پر جب وہ باہر گئے تو کہیں جب نکڑ لیرا کیچڑ ڈال دیا اور کیچڑ جب اس پر ڈال لے گیا تو کہنے رہ گیا واہ بھائی واہ کیچڑ ڈالنے والے تجھے مجھے اس قابل تو سمجھے کہ میں کیچڑ لائک ہوں کہنے لگی جی بات آپ نے کہی تھی وہ سکتے ہیں اس لئے یہ بھکتی کا مارک بڑا دھیرز کا ہے اس میں سب کی کھوٹی مندی بری سننی پڑتی ہے کیونکہ اگر ان کی نہیں سنتا تو ان جیسا ہی وہ ہے یہاں انکار یہاں طاقت یہاں بل یہاں نہیں دکھایا جاتا ہے دنیا داری کے لوگ یہ چیز دکھاتے ہیں کوئی دھن کا بل دکھاتا ہے کوئی شریر کا بل دکھاتا ہے کوئی اونچے او دے کا دکھاتا ہے کوئی ذاتی کا دکھاتا ہے کوئی اپنے دھنم کا دکھاتا ہے نہیں دین تز اس انسان میں آ جاتی ہے وہ اسی کو سب کچھ ملتا ہے اور وہ دھیرز دھنے سے ملتا ہے مند کو سادھنے سے ملتا ہے جب انسان پر بھوکے نام میں لگتا ہے تو اس کا نام کی یہ گتی ہے اس کی یہ خوبی ہے اس کا یہ گناہ ہے نام میں یہ سکتی ہے کہ جو جو نام کی سکتی تم میں آتی چلی جائے گی اتنے ہی تم تھنڈے ہوتے چلے جاؤ گے سنتوسی ہوتے چلے جاؤ گے دہریے وان دھیرز ہوتے آ جائے گا دوسروں کے مددگار بن جاؤ گے جوان سے میٹھے بنو گے سیوہ کرنے میں کوئی ہچک نہیں کرو گے اپنے آپ کو کچھ نہیں مانو گے آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس جیون کا عارض ہے کہ سیوہ کرنا پریم کرنا جو انسان پریم کرتا ہے سیوہ کرتا ہے وہی بھوتی کر سکتا ہے لیکن یہ سارے کاریت دھیرز دھرکے کرتا ہے اسی کو ملتا ہے زیادہ بات تو بہت اس میں ہیں کتنے کے کسے کہانی سنو گے ان میں بھی لیکن اس بانی میں جو کہا ہے کہ جو دھیرز رکھتا ہے جو دہریے رکھ کے کام کرتا ہے پرینام اس کو اچھا ملتا ہے جو چھلک جاتا ہے تو جو بھی اس کے پاس ہے وہ بھی بکھیر دیتا ہے اس لئے ستگرو آپ سے کیا کہتا ہے کہ نام کا سومن کیا کرو ساری چیزوں کو بھولو کبھی نام کو نہ بھولو تمہارا دنیا میں کوئی نہیں ہے تمہارا نام ساتھی ہے مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کوئی چیز نہیں جاتی انسان کی کیرتی رہ جاتی ہے پر کیرتی رہ جاتی ہے اس کے گن رہ جاتی ہے اس کے کیے کرم رہتے ہیں اس لئے جندگی رہتے ہوئے نیک کرم کرو اچھے کرم کرو کسی کا دل نہ دکھاؤ سب سے پریم کرو سیوہ ہو سکتی ہے سیوہ کرو تن سے من سے دھن سے وچن سے کرم سے پویتر من کے رہو تم بھی سکھی اور جس سے بھی تم ملو گے وہ بھی تم سے بات کر کے بھی اس کے مند کو خوشی ملے گی کیونکہ پربو کا ایک پربو کی سمطان ہے ہم سب کے سب کس سے برا اور کس سے بھلا کس سے نفرت کرو یہ پہلی چیز ہے کہ انسان انسان بن جائے انسانیت کو سیکھ لیں کوئی چھوٹا بڑا کوئی گریب کوئی یہاں پہ نیچ چونچ نہیں ہے سبی کا رکت لال ہے کسی کا بھی کھون دیکھو اس لیے جو گروہ سمجھاتے ہیں کہتے ہیں ان کا کوئی سوارت نہیں ہے وہ چاہتے ہیں آپ کا جیون اچھا منے آپ برائیوں سے بچو وہ گریب ہے میں امیر ہوں میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے مجھے آرام ہے یہ نوکر ہے میں مالک ہوں یہ کچھ نہیں ہے جب تمہارا سنتوس دھن آ جائے گا انسان کے من میں تو سب دھنوں سے اوپر ہے تو نام بھکتی میں جو آند اور جو شانتی ہے وہ کسی چیز میں بھی نہیں ہے نام بھکتی کرنے کے لیے گروہ بھکتی کرو گروہ بھکتی کیا ہے گروہ کی آگیا کا پالن کرو گروہ کی آگیا سیوا کرو جبان سے مٹھے بولو اچھے کرم کرو اپنے جیون کو صدارو اور تمہارا جیون اگر اچھا ہوگا تو تمہارا گھر پریوار میں بھی شانتی ہوگی سماز میں بھی شانتی رہے گی اور وہ دیس بھی انتی کرے گا اور جب تک دنیا میں جی ہوگے تب تک تو تم سے پیار کریں گے سبی ارے جانے کے بعد بھی کریں گے نہیں تو دنیا میں کنڈ کی اس کو یاد کرتا ہے چیار دن کے بعد بھول جاتے ہیں چیار دن نہیں ہوں دس دن کے بعد دس دن بیٹھتے اس کے بعد کوئی یاد نہیں کرتا کسی کو اگر سخ لگے نا کسی کو تو گھر چھوڑ کے چلے جانا دس دن روئیں گے گیار بھر دن کہیں گے کیا پتہ کہاں مرے ہوا کہاں گیا کوئی یاد نہیں کرے گا یاد کس کو کرتے ہیں نیک کرم کر کے جاؤ سنت مہاتمہ نے کی آز تکمر ہے باپو نے کیا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے دادو پنٹو قبیل نانک میرا بھائی چیتر نے مہا پربو ان کے بھیللی تک کے جو گریب سے گریب تھی کیا تھا اس کے پاس ان کے نام بھی عمر ہو گئے کس کارن ہو گئے کہ پربو کے بھگت تھے کام انہوں نے اپنا اچھا کیا لیکن نام دنیا میں ان کا ہوا آز بھی ان کو پوزتے ہیں یاد کرتے ہیں دلوں پہ راز کرتے ہیں وہ آز بھی ان کے سیدانتوں کو لوگ مان کے اپنے جیون کو سفل مناتے ہیں آز بھی ان کے دکھائے راستے پہ چل کے انسان کا جیون سمرتا بنتا ہے تو نیک راستے نیک کام کرو صحیح راستے پہ چلو پربو کی بھگتی کرنے کا طریقہ میں نے بتا دیا شیوہ کرو پریم کرو گروہ کے بچن کو مانو گروہ کہتا ہے کہ نام کو جپو نام کے جبتے جبتے کو اس کا دھیان بھی کرو دھیان اور نام کا ابھیاس ضرور جانا کرتا ہے اس کے ہردے سد اور پویتر ہو جاتا ہے یہ من ہمارا ملن ہے ملن دنیاوں کی واسناؤں سے ہے واسنہ ایک زنم کی نہیں ہے بہت ٹائم لگے گا اس لئے دھیرے دھیرے ہوگا دھیرہ رے من دھیرہ پایا نام پدارت دھیرہ سب کو بہت بہت آثیرواد رہا دا آمین